اسلام علیکم میں ہوں اسدلی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدلی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والی ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ وٹس ایپ کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ ایک موبائل فون سے ساری کی ساری وٹس ایپ چیٹس کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے موبائل فون میں تو میں آج آپ کو ایک بہت زبردست طریقہ بتاؤں گا اور سینیریو پہلے سن لیں کہ کس صورت میں آپ کو ٹرانسفر کرنا پڑ سکتا ہے خاص طور پر جب آپ ایک انڈوائیڈ موبائل فون سے آئی فون میں ٹرانسفر کرتے ہو وٹس ایپ کی چیٹس کو اور سارے کے سارے وٹس ایپ کے بیک اپ کو تو آپ کی وٹس ایپ کی چیٹس فوٹوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ انڈوائیڈ سے آئی فون میں ٹرانسفر نہیں ہوتی لیکن آج یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا آج آپ ایک انڈوائیڈ موبائل فون سے آئی فون میں ٹرانسفر کرنا سیکھو گے اور بہت ہی آسانی سے چند کلکس کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے ایک انڈوائیڈ موبائل فون میں موجود تمام وٹس ایپ چیٹس کو آپ فوٹوز ہوں ویڈیوز ہوں ساری کی ساری جو وٹس ایپ کی چیٹس ہیں وہ بیک اپ کر کے ایک ہی کلک کی مدد سے یعنی چند کلکس کی مدد سے آئی فون میں ڈال سکتے ہو اور اس کے بعد اس کو یوز کر سکتے ہو تو زیادہ دیر نہیں کرتے اور سیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پوسیبل ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس کر کے ابھی تک نوٹیفکیشن کو آنے کیا تو نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائن سے پہنچ سکے دوستو اس کام کے لیے ہم ونڈر شیئر کا موبائل ٹرانس سوفٹریر یوز کریں گے لیکن آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس ویب سائٹ پر لے جاتا ہوں آپ میرے ویڈیو کی ڈسکرپشن پر کلک کر کے ابھی اس ویب سائٹ پر آ سکتے ہو تو زیادہ باتیں نہیں کرتے آپ اس کی جو پرائسنگ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اس کا فل ورژن خریدنا چاہتے ہو تو کیا پرائس لگے گی لیکن فری ورژن بھی ڈاؤنلوڈ کر کے کام چلا سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو بھائی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے فری ورژن میں کیا کیا فسیلیٹیز ہیں آپ ورڈس ایپ ٹرانس فر کو انتیس اشاریہ نائنٹی نائن ڈالرز میں پرچیس کر سکتے ہو اور فل فیچرز کو تھرٹی نائن ڈالرز میں پرچیس کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں فیچرز میں آپ کو فری میں کیا کیا ملے گا ورژس ایپ ٹرانس فر میں کیا ملے گا اور فل فیچرز میں کیا ملے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر منشن کر دی گئی ہیں تو چلیے زیادہ دیر نہیں کرتے اور اپنے سوفٹر کو کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ اور انسٹال آرڈی میں اس کو انسٹال کر چکا ہوں تو دوستو انسٹالیشن کے بعد یہ ہے ہمارے سوفٹر کی فرسٹ لوک یہ ہے ہمارے سوفٹر کا فرسٹ انٹرفیس بہت ہی سمپل انٹرفیس ہے سمپلی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ورژس ایپ ٹرانس فر کا آپشن نظر آ رہا ہے ورژس ایپ بزنس ٹرانس فر کا آپشن نظر آ رہا ہے جی بھی ورژس ایپ ٹرانس فر کا آپشن نظر آ رہا ہے اور ادر ایپس ٹرانس فر کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہم سمپلی ورڈسیپ ٹرانسفر کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے علاوہ اور بھی آپشنز آپ کو نظر رہیں گی فون ٹرانسفر بیک اپ پری سٹور اور بغیرہ بغیرہ لیکن ہمیں صرف ورڈسیپ ٹرانسفر کر کے دکھانا ہے آپ کو تو ورڈسیپ ٹرانسفر پر کلک کر کے آپ کو یہاں سے ورڈسیپ ٹرانسفر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور دوستر ایک بات آپ نے یاد رکھنی کہ اپنے انڈوائیڈ موبائل فون میں آپ نے یو ایس بی ڈی بگنگ موڈ کو آن کر لینا ہے اس کے لیے آپ نے ڈیویلپر آپشنز میں جانا ہے ڈیویلپر آپشنز کو آن کرنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ بتا بھی دیتا ہوں کہ سیمسنگ میں جو ڈیویلپر آپشن کیسے آن ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اباؤٹ میں جانے کے بعد اباؤٹ فون میں جانے کے بعد سمپلی آپ نے سوفٹیر اور انفرمیشن میں جانا ہے اور اس کے بعد بیلڈ نمبر پر یعنی بیلڈ نمبر پر ساتھ بار کلک کرنا ہے یہ دیکھیں میں سیون ٹائمز کلک کروں گا وان ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ سیون ٹائمز کلک کروں گا لیکن وہ کہہ رہا نوڈ نیڈویلپر موڈ ہیز آرہیڈ بین انیبلڈ یعنی آپ کا دویلپر موڈ پہلے ہی آن ہے جب آپ ساتھ بار کلک کرو گے اس کے بعد دویلپر موڈ آن ہو جائے گا اور دویلپر آپشنز آن ہو جائیں گی تو جیسے ہی میں دویلپر آپشنز میں جاؤں گا دویلپر آپشنز میں جانے کے بعد آپ کو یو ایس بی ڈی بگنگ کا جو آپشن ہے وہ آن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے یو ایس بی ڈی بگنگ موڈ کو آن کر لینا ہے دوستو وٹس اپ کو ٹانسفر کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ نے سیٹنگز میں جا کر بیک اپ کو آف کر دینا ہے بیک اپ کو آف کرنے کے لیے سیمپلی آپ کو سیٹنگز میں جانا ہے اور اس کے بعد چیٹس میں جانا ہے چیٹس میں جانے کے بعد سیمپلی دوستو آپ کو چیٹ بیک اپ میں جانا ہے اور چیٹ بیک اپ میں جانے کے بعد سیمپلی آپ کو یہاں سے بیک اپ ٹو گوگل ڈرائیو میں کلک کرنے کے بعد نیور کر دینا ہے جیسی آپ نیور کرو گے اس کے بعد اب آپ بیک اپ پر کلک کرو گے اور آپ کا جو بیک اپ ہے وہ آپ کے فون میں ہی سٹور ہو جائے گا یہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نہیں تو آپ وٹس ایپ چیٹس کو ٹرانسور نہیں کر پائیں گے تو دوستو یہ سٹپ کرنے کے بعد جو ہے اب آپ اس سوپریر کی مدد سے کانٹینیو رکھ سکتے ہو تو دوستو اس انٹر فیس پہ ہمیں سمپلی اپنی دو ڈیوائسز لگانی ہوں گی یعنی کہ اپنا ایک انڈوائیڈ موبائل فون بھی لگانا ہوگا وہ انڈوائیڈ موبائل فون جس میں وٹس ایپ موجود ہے اور جس وٹس ایپ کو آپ ٹرانسور کرنا چاہ رہے ہو اور آئی فون وہ آئی فون جس میں آپ ٹرانسور کرنا چاہ رہے ہو یعنی کہ جو آپ کی ٹارگٹ ڈیوائس ہے وہ بھی آپ کو ساتھ میں لگانی ہوگی اور لگانے کا طریقہ نہاید آسان ہے دونوں کیبلز اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگا لینی ہیں اپنے پی سی کے ساتھ اور ایک بار آپ نے اپنے انڈوائیڈ ڈوائیڈ کو بھی لگا لینے ساتھ میں یہ میں نے آئی فون کو بھی پلک کر لیا اور ساتھ میں انڈوائیڈ ڈوائیڈ کو بھی کنیکٹ کر دیا جیسے ہی آپ دونوں کو پلک کریں گے تو اس کے بعد سمپلی آپ کو allow کر دینا ہوگا اپنی تمام permissions کو allow کر دینا ہوگا دیکھیں میں نے جیسے ہی اس کی permission کو allow کیا اس کے بعد دونوں devices جو ہیں وہ کنیکٹ ہیں لیکن یاد رکھنا ہوگا کہ سورس پر آپ کو اپنی انڈوائی ڈیوائیس سیلیکٹ کرنی ہوگی جبکہ دیسٹینیشن پر آپ کو اپنے آئی فون یعنی کہ اپنا جو آئی او ایس ڈیوائیس ہے وہ کنیکٹ کرنی ہوگی تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں اب سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ورڈ سیپ ٹرانسپر کا جو پروسیس ہے سمپلی سٹارٹ پر کلک کروں گا بہت ہی سمپل پروسیس ہے کوئی بھی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے جیسے ہی میں سٹارٹ کروں گا تو اب آپ کے سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس نے میسیج دی ہے کہ پلیس لوگ ان ویڈ ایس ایپ اکاؤنٹ اون در ٹارگیٹ ڈیوائیس فرسٹ اوڈر وائس در ریسٹورڈ ڈیٹا اون در فون ویل بھی ایمٹی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کو آئی فون پر کوئی نہ کوئی ویڈ سیپ اکاؤنٹ لوگ ان کرنا ہوگا نہیں تو آپ کا جو ٹارگیٹ ڈیوائیس ہے یعنی اگر آپ لوگ ان نہیں کریں گے تو وہ ایمٹی رہ جائے گا تو سمپلی ہم اپنے ویڈ سیپ میں جائیں گے اور یہاں پر کوئی بھی جو اپنا اکاؤنٹ ہے وہ لوگ ان کر لیں گے تو دوستو میں نے ایک اکاؤنٹ کو ایک ویڈ سیپ نمبر کو اس میں لوگ ان کر لیا ہے تو دوستو اس کے بعد میں سمپلی لوگ ان سکسیسفولی کنٹینیو پر کلک کر دوں گا جیسے میں کلک کروں گا تو دوستو اس کے بعد وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آئی فون سے فائنڈ مائ آئی فون کی جو آپشن ہے وہ دیسیبل کر دوں یہ بھی ضروری ہے دوستو فائنڈ مائ آئی فون کی آپشن کو دیسیبل کرنے کے لیے میں اپنے اکاؤنٹ اسد علی پر سمپلی کلک کر دوں گا اور اس کے بعد سمپلی آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ فائنڈ مائ آئی فون کی جو آپشن ہے اس کو یہاں سے دیسیبل کر دوں گا اور دیسیبل کرنے کے لیے وہ اک پاس ورڈ مانگے گا تو میں پاس ورڈ دے دوں گا تو دوستو فائنڈ مائ آئی فون میں نے دیسیبل کر دی ہے آپشن اور اس کے بعد سمپلی میں ری ٹرائ پر کلک کروں گا اور ری ٹرائ پر کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ لاسٹ سٹیپ جو ہے جنیٹ ری سٹوریشن ڈیٹا اس پر کام کیا جا رہا ہے اور اس سٹیپ کے بعد میرا سارا جو ڈیٹا ہے وہ ری سٹور ہو جائے گا اور میرے سارے کا سارا جو وٹس اپ ہے انڈوائیڈ سے آئی فون میں جو پرانسفر ہو جائے گا دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ری سٹوریشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہنڈر پیٹسن اور ہمارا وٹس اپ کا جو ڈیٹا ہے چیٹ ہے وہ بلکل ہنڈر پیٹسن انڈوائیڈ سے آئی فون میں کمپلیٹ ہو چکی ہے اور دوستو ایک بار آپ کا آئی فون ری سٹارٹ ہوگا اور ری سٹارٹ ہونے کے بعد جب آپ وٹس اپ کو اوپن کریں گے تو آپ کی تمام کی تمام جو چیٹس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ری سٹور ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری جو چیٹس تھیں یہ واپس آ چکی ہیں میں آپ کو ثبوت کے طور پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ انڈوائیڈ موائل ہے جس کی چیٹس ہم اس میں لائے ہیں میں اب آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری چیٹس ادھر سے دکھاؤں گا اب آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری چیٹس ادھر سے آ چکی ہیں اب اس میں نام اس لیے نہیں آرہے کہ اس میں کونٹیکٹ نمبر ہم نے سیو نہیں کی ہوئے جس کی ویسے یہ سیم نام نہیں آرہے لیکن یہ ساری کی ساری سیم چیٹس ہیں جو کہ اس موائل فون سے یعنی انڈوائیڈ سے آئی فون میں ہم نے ٹانسفر کر لی ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں جل نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ